جب ہم الیکزنڈر پیرٹ گھر لے کر آتے ہیں تو ہمیں میل اور فیمل میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ میل اور فیمل میں سے کون سا پیرٹ گھر لانا اچھا رہتا ہے تو جناب دونوں میل اور فیمل الیکزنڈرین ایک بہترین فیملی برڈز ہیں پر گھر لانے کے لیے آپ نے اپنا لائف سٹائل اور اپنا روٹین دیکھنا ہے کہ کون سا جنڈر آپ کے لیے اچھا رہے گا آئیے جانتے ہیں میل اور فیمل دونوں کی خصوصیات فیمل الیکزنڈرین تھوڑی خاموش تربیت اور امن پسند ہوتی ہے محبت کرنے والی کیرنگ نازک مزاج وفدار اور نرم مزاج ہوتی ہے بہت اچھے ٹیم ہو جاتی ہے زیادہ شور بھی نہیں مچاتی اور نہ عمومن فیدر پلاکنگ کا ایشو ہوتا ہے اسے آپ اسے زیادہ توجہ نہ دیں تب بھی وہ آپ سے دوستی رہتی ہے اسی لیے اگر آپ نئے برڈ اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایک اچھا برڈ ٹیم کر سکیں جس کے لیے آپ تھوڑا سا ٹائم بھی کافی ہو اور وہ آپ سے محبت کرنے لگے تو فیمل الیکزنڈرین آپ کے لیے بہترین ہیں جبکہ میل الیکزنڈر زیادہ شور کرنے والے زیادہ جزداتی اور زیادہ توجہ اور ٹائم مانتے ہیں اسی وجہ سے وہ زیادہ اچھا سیکھتے اور زیادہ اچھا بولتے بھی ہیں اسی لیے اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ آپ اپنے پیرٹ کو مکمل توجہ دے سکیں اور چاہتے ہیں کہ اس کو اچھا سکھائیں اور وہ اچھا سیکھیں بھی تو پھر آپ کو میل الیکزنڈر پیرٹ گھر لے کر آنا چاہیے میل الیکزنڈر پیرٹ دکھنے میں بھی زیادہ خوبصورت ہوتا ہے اس کے فیدرز کا کلر فیمل کے مقابلے میں گہرا ہوتا ہے اور اس کی گردن میں آنے والا رنگ اس کو مزید خوبصورت بنا دیتا ہے ہے نا میرا گولو ہینڈسوم اور دیکھیں میں نے اسے کتنا اچھا بولنا سکھایا ہے حالانکہ وہ ابھی ایک سال کا ہی ہے پر اس نے بہت اچھا بولنا شروع کر دیا ہے اگر آپ بھی اپنے میل الیکزنڈرین کو اچھا ٹائم اور توجہ دیں تو وہ بہت اچھا سیکھ سکتا ہے گولو کو میں نے کیسے بولنا سکھایا گولو نے کب بولنا شروع کیا اور میں نے اسے کیسے ٹیم کیا ان سب ویڈیوز کے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے شکریہ